سب بیٹھ دیں مسیح اسو میں سب کی سلامتی ہو آپ سب خوش ہیں میں تو بہت خوش ہوں یہ خدا کی بلیسنگ ہے کہ ہم سب لوگ خوش ہیں اور اس وقت بھی جبکہ مسیح کے اوپر ایک برا وقت ہے پاکستان میں تو پھر بھی ہم خوش ہیں کیونکہ یہ خدا کے وہ وعدے جو تھے جو خدا نے کہا تھا وہ پیشن گوئی ہیں جو خدا نے مسیح نے مسیحوں کے بارے میں کی تھی وہ پوری ہو رہی ہیں اور یہ نہ سب یہ کہ ابھی انت ہو گیا ہے یہ تو ابھی سٹارٹ ہی ہے ابھی تو آگے اس سے بھی زیادہ ہم دیکھیں تو ہم ایک حوالہ پڑھیں گے اور پھر اسی حوالہ کے مطابق ہم آج کا کلام جو ہے وہ سیکھیں گے یہ خروج کی کتاب میں سے اٹھائیس میں باب میں سے پڑھیں گے بک آف ایکسوڈیس خروج کی کتاب اس کا باب نمبر اٹھائیس اور اس کی انتیسویں اور تیسویں آئے پرانے ادنامے میں دوسری کتاب ہے اور حارون اسرائیل کے بیٹوں کے نام ادن کے سینہ بند پر اپنے سینہ پر پاک مقام میں داہل ہونے کے وقت تدامن کے روبرو لگائے رہے تاکہ ہمیشہ ان کی یادگاری ہوا کرے اور تو ادن کے سینہ بند میں ریم اور تمیم کو لکھنا اور جب حارون تدامن کے حضور جائے تو یہ اس کے دل کے اوپر ہوں یوں حارون بنی اسرائیل کے فیصلہ وہ اپنے دل کے اوپر خدا مند کے روبرو ہمیشہ انڈیے رہے گا خدا مند کا کلام پڑے جانے اور سنے جانے پر خدا مند کی برکت کو یہ پرانے اہدنامے کا یہ حوالہ ہے اور اس میں خاص طور پر ایک چیز کا ذکر کیا گیا ہے اوریم اور تمیم کا اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے اوریم اور تمیم عزیزو اوریم اور تمیم یہ حوالہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس حوالہ کو یا اس لفظ کو ہم پڑھ کر آگے گزر جاتے ہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ اوریم اور تمیم ہے کیا یہ کس مقصد کے لئے استعمال پوتا تھا کیا کبھی کسی نے جاننے کی کوشش کی میرا نہیں خیال ہم پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتے یہ پچھلے دنوں میں نے ایک ڈکشنری کموسل کتاب جو کہ پلے سٹور کے اوپر اپلوڈ کی تھی جو کہ بائبل کی ڈکشنری ہے اردو زبان میں تو اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم جب بھی بائبل پڑھیں تو اس میں جو مشکل الفاظ کوئی بھی آئے تو اس کو اپنے ڈڑری میں نوٹ کریں اور اس کا موسل کتاب میں بائبل کی ڈکشنری میں جو کہ اردو میں ہے اس میں سرچ کریں کہ وہ اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں آپ کو سب کچھ ملے گا لیکن بہت کچھ آپ کو ملے گا بھی تو عریم اور تمیم جو ہے یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے یہ میں نے جو آج کا جو ٹاپک رکھا ہے اس کے بارے میں مجھے چار سال ہو گئے ہیں اس چرچ میں آتے ہوئے اس موضوع کے اوپر آج تک کوئی بات نہیں ہوئی ہے تو یہ میرے دل میں خدا نے یہ بات ڈالی کہ میں یہ چیزیں جو میں نے سیکھا ہے استادوں سے وہ میں آپ کے سامنے بھی بیان کر سکوں تو چلیں ہم اس کے بارے میں سیکھتے ہیں میں نے جب شروع شروع میں آیا تھا اس چرچ میں تو اس سے تقریباً ایک سال بعد میں نے ایک مضمون لیدر لے کے آیا تھا کہاں کا لباس ٹھیک ہے جی تو کہاں کا جو لباس تھا پاسٹر کو کیوں کہتے ہیں کہ پاسٹر کو ویل ڈریس رہنا چاہیے پاسٹر کو ویل ڈریس اس لیے رہنا چاہیے کہ جو خدا کا کاہن ہوتا تھا وہ بھی ویل ڈریس ہوتا تھا اور اس کا جو لباس ہوتا تھا وہ کسی بادشاہ کے لباس سے کم نہیں تھا ہوتا کیونکہ اس کے لباس میں ہیرے جوہراد بھی جڑے ہوتے تھے سونا بھی ہوتا تھا اور چاندی بھی ہوتی تھی بلکہ اس کو ایک تاج بھی دیا جاتا تھا اللیلویہ تو بلکل اسی طرح جب میں نے اس سارے کو بیان کیا تھا تو اس میں اوریم اور تمیم کا بھی ذکر کیا گیا عزیزو اوریم اور تمیم جو ہے یہ ایک تھیلی میں رکھا جاتا تھا آخر میں میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بارے میں بڑی دلچسپ معلومات پراہم کروں گا جب کہن جو ہوتا تھا وہ بریسٹ پلیٹ بریسٹ پلیٹ کہتے ہیں کہن کا سینہ بند تو کہن کے سینہ بند کے اوپر بارہ پتھر لگے ہوتے تھے جڑے ہوتے تھے آپ نے اگر حوالہ پڑھنا ہو تو خروج کی کتاب کے اٹھائیس میں باپ نے بعد میں جا کے پڑھ لیجئے گا ابھی نہ پڑھئے گا کیونکہ آپ ابھی میری درہ دیان دیجئے ٹھیک ہے تو خروج کی کتاب اور اس کے اٹھائیس میں باپ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اس بریسٹ پلیٹ کا یعنی کہ سینہ بند کا ذکر ہے اس سینہ بند کے اوپر بارہ قسم کے پتھر ہوتے تھے اور یہ بارہ قسم کے جو پتھر ہوتے تھے وہ تین تین کی لائن میں ہوتے تھے یعنی تین کی لائن ایک ہوتی تھی تین کی دوسری تین کی تیسری اور تین کی ہی چوتھی ہوتی تھی تو اس بریسٹ پلیٹ کا جو سائز ہوتا تھا وہ وہاں پر جو لفظ اسمال کی میں چاہتا ہوں کے اس حوالے کو جو ہے نا اٹھائیسوں باپ جو ہے چلے رہنے دیں ابھی نہیں پڑو کوئی بات نہیں ہے وہاں پر انچ لفظ نہیں استعمال ہوا انچ کی جگہ پر ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب انچ ہی آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی جو لمبائی اور چڑائی ہے وہ آٹھ ضربے آٹھ انچ ہے اور اس آٹھ ضربے آٹھ انچ مربع انچ میں یعنی کہ لمبائی چڑائی جو ہوتی ہے اس کی یونٹ جو ہوتی ہے وہ مربع لی جاتی ہے چاہے وہ خوٹ میں ہو یا انچ میں ہو تو آٹھ ضربے آٹھ مربع انچ کا وہ بریسٹ پلیٹ ہوتی تھی جس کے اوپر بارہ پتھر لگے ہوتے تھے ان بارہ پتھروں کے نام بھی دیئے گئے ہیں میں چاہتا ہوں ایک حوالہ پڑھا جائے اٹھائیس میں باپ میں ہی ہے ستہ سترمی آیت سے اور چار کتاروں میں سترمی سے لے کے بیسویں آیت پڑھنی ہے آپ میں ایک لانگیزلی بشکلام میں سے اور چار کتاروں میں اس پر جواہر جڑنا پہلی کتار میں یاکود سرخ و اکراج اور گوھر شکچ راہ ہو دوسری کتار میں تیزری کتار میں لشم اور یشم اور یکود چوتھی کتار میں فروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد یہ سب سونے کے خانوں میں جڑے جائیں بس آمین تو یہ جو ان کے اوپر جو جڑے ہوئے ہوتے تھے وہ سونے کے اندر جڑے ہوتے تھے یہ بارہ قسم کے پتھر ان کے نام بائبل میں لکھے ہوئے ہیں اور ہر پتھر جو تھا وہ بنی اسرائیل کے ایک قبیلے کو رپریزنٹ کرتا تھا یعنی ایک پتھر کے اوپر ادھر بھی تین تین کے نام دیئوں ہیں ٹھیک ہے پہلی لائن میں تین دوسری میں تین تین چوکے بارہ چار لائنیں دیں تو جو پہلا پتھر ہوتا تھا اس پر بھی اس قبیلے کا نام لکھا ہوتا تھا دوسرے پتھر پہ بھی اس قبیلے کا نام لکھا ہوتا تھا دوسرے پر بھی اور بارہ کے بارہ بنی اسرائیل کے قبیلوں کے نام اس بریسٹ پلیڈ کے اوپر لکھے ہوتے تھے اور اس بریسٹ پلیڈ کے اوپر دو تنیاں ہوتی تھی اور دو ہی تنیاں نیچے کی طرف ہوتی تھی اور ان تنیاں کو کمر کے اوپر اس اسی طریقے سے انہیں کے ساتھ ڈہج کر کے بند آ جاتا تھا تو وہ بریس پریٹ جو ہوتی تھی وہ اس کے سینے کے اوپر ہوتی تھی کہاں کے سینے کے اوپر یعنی وہ بارہ قبائل کو جب بھی وہ خدا کی حضوری میں جاتا تو بارہ قبائل کے نام لے کے خدا کی حضوری میں جایا کرتا رہا تھا اور جب کہاں فیصلے کیا کرتا تھا بنی اسرائیل کا کوئی بھی فیصلہ کیا جاتا تھا تو خدا سے رہنمائی بھی مانگی جاتی تھی تو جب جب میں آج کا کلام لے کے آنے والا تھا تو میں نے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں رکھا تھا کہ خدا میں میری رہنمائی کیجئے گا تو جب کہاں جو تھا وہ خدا کی حضوری میں جاتا تھا اور بنی اسرائیل کا کوئی بھی فیصلہ ہوتا تھا اس کو کرنے کے لیے تو وہ عریم اور تمیم کا استعمال کرتا تھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عریم اور تمیم جو ہوتی تھی وہ دو پتھر تھے اور یہ واقعی حقیقت ہے کہ یہ دو پتھر تھے اور عریم اور تمیم کو کاہن جو تھا وہ اپنے سینے پر رکھتا تھا اور سینے پر رائیڈ سائیڈ پر نہیں رکھتا تھا بلکہ دل کے اوپر رکھتا تھا جس کو ایک تھیلی میں رکھا جاتا تھا کلام کے مطابق بات کر رہا ہوں اس کو ایک تھیلی میں رکھا جاتا تھا اور اس کو کاہن اپنے دل کے اوپر رکھتا تھا سینہ بند کے ساتھ اور جب بھی بنی اسرائیل کا کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو ان پتھروں کو استعمال کیا جاتا تھا اب میں بتاتا ہوں کہ ان پتھروں کے بارے میں بہت سارے لوگوں کی ایک تھیوری بھی پائی جاتی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتھر جو ہے وہ ٹکونی پتھر تھے یعنی ٹرائی اینگولر مسلس کس کس میں ملک اسرائیل کا جنڈہ دیکھا ہوا تقریباً سب نے اسرائیل کا جنڈہ دیکھا ہوا اس میں نیلا رنگ جو ہے وہ بڑا عویزہ ہے یعنی کہ ایک اوپر نیلا رنگ ہے ایک نیچے والا نیلا رنگ ہے ٹھیک ہے تو یہ جو نیلے رنگ ہیں جو دو پٹیاں ہیں یہ دو دریاؤں کو ظاہر کرتی ہیں ٹھیک ہے دی لیکن جو بیجنس سٹار ہے وہ سٹار آف ڈیوڑ ہے اس کو سٹار آف ڈیوڑ کہتے ہیں داؤود کا ستارہ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے چھے کر نیلا رنگ ہیں اور یودی کمنٹری کے بارے میں یہ بھی یہ قرآئے پاتی ہے کہ ساتواh Santo جو سٹار کا جو کنڈا ہے وہ اس وقت مکمل ہوگا جب ان کا مسیح ان کے مسیح ہے اُس کی آمد ہوگا ابھی تک اس کے چھے کر نیلا رنگ ہیں تو عوریم اور جو تمیم جو دو پتھر تھے بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مسلس ٹائل تھے یہ تکونی پتھر تھے اور ان پتھروں کو جب اوپر نیچے رکھا جاتا ہے یعنی ایک پتھر کی کونہ اوپر کی طرف ایسے رکھا جاتا ہے اور دوسرے کا کونہ جب نیچے کی طرف رکھا جاتا ہے تو یہی سٹار آف ڈیوڈ بنتا ہے جو کہ اسرائیل کے جنڈے میں مجود ہے اوریم اور تمیم دو پتھروں کو جب اوپر نیچے اوپر نیچے رکھا جاتا ہے تو سٹار آف ڈیوڈ بنتا ہے اس کے بارے میں اور بھی بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ تیوری پائی جاتی ہے کیتلوک کا جب ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کیتلوک بائیبل کا کیتلوک بائیبل کے ترجمے میں جو خاشیے میں جو اس کی تفسیر کی گئی ہے اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اوریم اور تمیم دو عبرانی لفظ ہیں آگے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جو اور آج کا موضوع لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اس کے بارے میں سیکھیں یہ اوریم اور تمیم کیا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اوریم اور تمیم ہوتا ہے اس کا دراصل مطلب کیا ہوتا ہے سونے کی کوئی بھی کوشش نہ کرے آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی ایمپورٹن ٹاپک ہے یہ آپ کو کوئی بھی پادری جو ہے وہ ٹیچ نہیں کرے گا شاید کوئی کرے گا اور ایم اور تمیم کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انوار اور روشنیاں انوار اور روشنیاں اور کمالات یہ اس کا ترجمہ لیا جاتا ہے اور جب ہم پہلا سیمویل اس کا کھولے کوئی بھی نہ بائبل بس خوالہ یاد رکھنا ہے آپ نے پہلا سیمویل کا جب اٹھائیسوں باب پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اوریم اور تمیم کو استعمال کیا جاتا ہے گھر میں جا گئے یہ پڑیئے گا اوریم اور تمیم کو استعمال کیا جاتا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دو طرح کے لوگ اوریم اور تمیم کو استعمال کرتے تھے ایک تو جو قاہن ہوتا تھا خدا کا قاہن اعظم یعنی کہ سردار قاہن جو ہوتا تھا وہ ان اوریم اور تمیم کو استعمال کیا کرتا تھا دوسرا اس کو بادشاہ بھی استعمال کر سکتا تھا اس وقت کا بادشاہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سہول بادشاہ تھا اس نے بھی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ وہ اندر سے کھالی آدمی تھا اس کو وہی استعمال کرنا آسان کام نہیں تھا اور وہی اس کو استعمال کر سکتا تھا خدا کی مردی اس سے معلوم کر سکتا تھا جو کہ خدا کے بڑا قریب ہوتا تھا کاہن سردار کاہن جو لوگ ہوتے تھے وہ ایسے لوگ ہوتے تھے جب بھی اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لے کے جاتے تھے قربانی کرتے تھے اپنے آپ کو پاک کرتے تھے پھر وہ خدا کی حضوری میں جاتے تھے اس لیے وہ اس کا صحیح طریقے سے استعمال کیا کرتے تھے فیصلے کرنے کے لیے سہول بادشاہ اس میں کامیاب نہیں تھا ہو سکا پھر جادو کرنی کے پاس جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں مزید کہ اس کو ایک تھیلی میں رکھا جاتا تھا دونوں پتروں کو جب ان کو استعمال کیا جاتا تھا لیکن جو نظیر اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں اس کے دو رنگ تھے ایک کلر سفید تھا اور ایک کالا کلر تھا اور ان کو جب استعمال کرتے تھے خدا کا کاہن جو ہوتا تھا وہ استعمال کرتا تھا تو ایک پتھر کو ایک ہاتھ کی تلی کے اوپر رکھتا تھا دوسرے پتھر کو دوسرے ہاتھ کی تلی کے اوپر رکھتا تھا اور خدا سے دوا کرتا تھا اور خدا سے رہنمائی مانگتا تھا اور کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب ان کو استعمال کیا جاتا تھا خدا کی رہنمائی یا خدا کا فیصلہ معلوم کیا جاتا تھا ان پتھروں کو استعمال کرتے ہوئے تو ان پتھروں کے اوپر تحریر اگرتی تھی اور یہ تحریر ہاں یا نہ میں ہوتی تھی ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ جو سفید پتھر ہے یہ مکاشوہ کے دوسرے باپ میں میں نے ایک دفعہ اجتر پیغام سنایا تھا اس میں ایک سفید پتھر کا بھی ذکر ہے کہ اس کو اس سفید پتھر دیا جائے گا جو اس کے سوا نہیں جان سکے گا ٹھیک ہے پڑھ لیجئے گا تو فیصلہ سازی میں یعنی کہ اس دور میں بھی جب فیصلہ کیا جاتا تھا وہ جو مکاشوہ دوسرے باپ میں ہیں جب قاضی فیصلہ کرتا تھا تو پتھر پھینکا کرتا تھا ٹھیک ہے اگر تو کالا پتھر پھینکتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا اس کو سزا ہوگی سفید پتھر پھینکتا تھا تو سزا نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا تو فیصلہ کرنے کے لیے بھی وہ پتھر استعمال کیے جاتے تھے اور عریم اور تمیم تو واقع ہی خدا کا فیصلہ خدا کی مرضی معلوم کرنے کے لیے ہوا کرتے تھے اور خدا کی مرضی اور خدا کی مرضی کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ ہاں یا نہ میں آتی تھی اور کچھ مفسرین کا مطلب کہنا ہے کہ اس میں سے روشنیاں نکلتی تھی جب خدا کی مرضی ہاں یا نہ میں معلوم کی جاتی تھی تو جس پتھر سے روشنی نکلتی تھی اگر کالے سے نکلتی تو نہ اگر خفیز سے نکلتی تھی تو اس کا مطلب ہاں تھا اور کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ عریم اور تمیم جو تھا اس کو جب استعمال کیا جاتا تھا تو اس کے اوپر وہ عبارت ابر آتی تھی جس کو پڑھ کر کہاں فیصلہ سنا دیا کرتا تھا عزیزو عریم اور تمیم اس وقت استعمال کی جاتی تھی لوگوں کے فیصلے کرنے کے لئے اور یہ بڑے مقدس پتھر سمجھے جاتے تھے اور اس کو کہاں جو تھا وہ اپنی بریسٹ پلیڈ کے ساتھ اپنے دل کے اوپر رکھا کرتا تھا یہ تھا عریم اور تمیم اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحیت میں مسیحیت ہمیں کیا کہتی ہے کہ عریم اور تمیم کو ہم کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کیا مسیح یسو نے اس کا حکم دیا ہمیں کہ ہم عریم اور تمیم کا استعمال کر سکتے ہیں ہم ایک حوالہ پڑھیں گے یوہنہ چود ماں باپ اور اس کی پندرمی آیت سے لے کے ستارمی آیت تک میں پڑھ دیتا ہوں یوہنہ کی انگیل اور اس کی پندرمی آیت سے لے کے ستارمی آیت یہاں پر لکھا ہوا ہے اگر تم مجھ سے مخبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو عمل کرو گے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے یعنی روح حق جس سے جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور وہ تمہارے اندر ہوگا یہ مسیح یسو کا کہنا ہے عزیزو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم مسیحوں کو خدا کا فیصلہ معلوم کرنے کے لئے عوریم اور طمیم کی کوئی ضرورت نہیں ہمارے لئے جو چیز خدا نے مقرر کی وہ روح حق ہے قوطر آتمہ ہے پاک روح ہے جسے ایک عام انسان حاصل نہیں کر سکتا وہی انسان حاصل کر سکتا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ اس کے ساتھ چلتا ہے اور خدا کی مرضی کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے ہلیلویہ یہ خدا کا کلام میں کہہ رہا ہے کہ اس دور میں اگر عوریم اور طمیم استعمال کیا بھی جاتا تھا تو آج کل کے دور میں ہمیں جتنی بھی رہنمائی لینی ہے کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لئے وہ روح حق سے لینی ہے خدا کے پاک روح سے اس کی رہنمائی حاصل کرنی ہے عزیزو جب خمبہ ہے یوہنہ کی انجیل کا سولمہ باپ پر کوئی بھی نہ کھلے گا میں خود پڑھ دوں گا ٹھیک ہے جی میری طرف بس لیان دیجئے گا پلیز یہ میری التماع سا ہے کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے یہ حوالہ تو اس کی طرف سے متوجہ نہیں ہوتے بلکہ وہ حوالہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں شرک 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 تو وہ یہ چیز ہے تو میں نے یہ حوالے لیکے ہوئے ہیں جہاں پہ میں غلط ہوں گا مجھے ٹوک دیجئے گا ٹھیک ہے جی تو یوہنہ کی انجیل کے سولمہ باپ کی تیرہویں آیت میں لکھا ہوا ہے لیکن جب وہ وہ کون یعنی روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا تو کیا اوریم اور تمیم ضروری ہے یا روح حق ضروری ہے یقیناً یوہ حق روح حق ضروری ہے اور آگے لکھا ہوا ہے اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہ ہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا اوریم اور تمیم کیا کرتا تھا وہ بھی خبر دیتا تھا لیکن روح حق جو ہے وہ آپ کو ایک سچی خبر دے گا خدا کا فیصلہ آپ کے اندر ظاہر کرے گا کہ خدا کی کیا مردی ہے کیا ان لوگوں کے لیے اگر اوریم اور تمیم بہت ایک اہم چیز تھی تو کیا ہمارے لیے اوریم اور تمیم ضروری ہے نہیں عزیزو ہمارے لیے اوریم اور تمیم ضروری نہیں بلکہ روح حق ضروری ہے پویتر آتمہ ضروری ہے ہمیں جب بھی خدا سے دعا کرنی چاہیے تو خدا کی مردی کو خدا کی رہنمائی کو لینا چاہیے اور خدا سے پویتر آتمہ کو لینا چاہیے اور خدا سے دعا کرنے چاہیے کہ خدا اپنا پاک رو جو ہے وہ ہم پر انڈہ لے تاکہ ہم وہ گیان کی باتیں جو ہم سے چھپی ہوئے ہیں وہ بھی ہم سیکھ سکیں خدا کے کلام کو اچھے طریقے سے ہم سیکھ سکیں یوہنہ کے انجیل پندرم باپ کی 26 آیت میں لکھا ہوا ہے لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بیجوں گا یعنی روح حق اس میں بھی دیکھیں روح حق کا ذکر ہے اوکر والی آئیت جو پڑی تھی اس میں بھی روح حق کا ذکر ہے یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا قصیزو ایک مسیحی کا کیا کام ہے مسیح یسو کی گواہی دینا پلوس رسول کی زندگی کو دیکھیں سب سے زیادہ پلوس رسول نے قطع جو ہیں پلوس رسول نے تحریر کیے حالانکہ کلسیوں کی کلیسی آجوتی وہ پلوس رسول نے تو قائم نہیں تھی کی اس کے باوجود بھی اس وقت جب کہ وہ قید میں تھا اور فلمون کے ہاتھ میں وہ خط بیج دیتا ہے پلوسیوں کی کلیسیہ کو صحیح ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی پلوس رسول جو ہے کو گواہی دیتا ہے عزیزو ایک لفظ ہے عید عید کا مطلب گواہی دینا ہی ہوتا ہے عید کا مطلب ہرگز خوشی میں دانا نہیں ہوتا دنیا بھی خوشی عید کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا اور مسیح یسو نے کہا ہے کہ تم میرے گواہ ہو تو اس لیے ہر مسیحی کا یہ فرض ہے کہ مسیح یسو کے جی اٹھنے کی اس نے جو جو کچھ زمین پر کیا ایک انسان ہوتے ہوئے کیونکہ وہ ایک مکمل انسان تھا ایک مکمل خدا تھا مسیح یسو کامل انسان اور کامل خدا تھے تو جب وہ انسان تھے تو وہ انسان کی طرح رہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایک بہت سے میں نے سنا کہ مسیح یسو کو تو انسو ہی نہیں آیا کرتے جب کہ وہ دعا کرتے تھے گسمانی باغ میں ان کو انسو بھی آئے انہیں کہے کہ وہ عام نہیں تھے تو اس پر میں ان سے بات کرنا بھی چاہتا تھا لیکن پھر میں نے نہ کی تو میں نے پھر ان کو بولا کے چلیں کبھی موقع ملے گا تو میں بھی اس پر بات کروں گا تو مسیح یسو کامل انسان تھے جب وہ انسان تھے تو مسیح یسو روے بھی لازر کی موت کے اوپر انہوں نے ماتم بھی کیا انہوں نے دکھ میں حسوس کیا انہوں نے خوشی بھی ملائی شادیوں پر وہ شریک ہوتے تھے خوشی ملاتے تھے وہاں پر کوئی کمی پیشی ہو جاتی تھی تو ان کی کمی پیشیوں کو وہ پورا کر دیتے شادیوں میں بھی ان کی مہیں ختم ہو گئی ان کی مہیں کو پورا کر دیا ایک خوشی کا موقع تھا صحیح ہے نا تو جب مسیح یسو یہاں سے چلے گے تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا جو پاک روح تھی اس کا خدامد یسو مسیح نے وعدہ کیا تھا کہ سب کو ملے گا میں ایک خوالہ پڑھتا ہوں مکشوہ 22 باپ نے میں پڑھ دیتا ہوں خود ہی مکشوہ 22 باپ کی چھٹی آیت میں لکھا ہوا ہے پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں سچ اور برحق ہیں چنانچہ خدامد نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتوں کو اس لیے بیجا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے اور یہ مورتمیم ضروری نہیں ہے خدا کا پاک روح بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا اور اس کا خدا نے وعدہ بھی کیا ہوا تھا خدا نے کہا تھا کہ یہ میں بھیجوں گا ہم جب یوہنہ کی انجیل کا سولم ابا پڑھتے ہیں تو اس کی ساتھویں آیت میں لکھا ہوا ہے لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیا ہم عریم اور تمہین کو دیکھتے رہیں گے کہ وہ ہمارے پاس ہوگا تو ہم فیصلہ کریں گے عریم اور تمہین تو ایسی چیز ہے کہ وہ گم بھی ہو سکتی ہے لیکن پویتر آتمہ یہ پاک روح گم نہیں ہو سکتی کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا روح تمہوں میں بسا ہوا ہے اس آیت کو میں پورا پڑھ دیتا ہوں یہاں پر لکھا ہوا ہے لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا یہ مسیح اسو کہہ رہے ہیں اور اس کا وعدہ مسیح اسو نے کیا تھا اور آگے لکھا ہوا ہے لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا تو اسی وعدے کو مسیح اسو نے پورا کیا کیا ہم اوریم اور تمیم کی طرف ہی دیکھتے رہیں کہ کوئی سردار کہن آئے گا اور ہمارے فیصلے کرے گا اور ہمارے لئے آئندہ کی خبر دے گا کہ ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے اور کسی بادشاہ کی طرح کہ اگر ہم اوریم اور تمیم سے جواب حاصل نہیں کر سکتے تو ہم جادوگروں کے پاس تلے جائیں گے ایسا نہیں ہمارے لئے پویت راتما کا وعدہ جو مسیح اسو نے کیا تھا وہ ہمیں اس نے دیا ہے اور ہم لوگوں کی زندگیوں میں یہ چیز محسوس بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خدا کا یہ عوادہ پورا ہوا بالا خانہ میں جب لوگ کٹھے تھے تو روح پاک نازل ہوا کہ نہیں ہوا اور اس وقت ان کی چنتہ کیا تھی کہ مسیح اسو نے جو ایک حکم دیا تھا جو کہ پانچ جگہوں پر دیا گیا تھا مدی کی انجیل میں یہ حکم دیا گیا مرکز کی انجیل میں لوکا کی انجیل میں یوہنہ کی انجیل میں اور عمال کی کتاب میں پانچ مختلف جگہوں پر مسیح اسو نے یہ حکم دیا کہ جاؤں اور ساری کموں کو شگرد بناو اور ان کو باپ بیٹی اور القدر سے کب عبت اسمہ کرو تو یہ ایک حکم نہیں بلکہ پانچ مختلف جگہوں پر تو جب پانچ مختلف جگہوں پر ایک حکم دے دیا جاتا ہے تو اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے دگنی نہیں چگنی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ ہمارا فرض ہے اب دیکھیں گے کہ پویتر آتما صرف کوئی کوئی بیڑوں کوئی نہیں ملا بلکہ کرنیلیس کو بھی ملا کرنیلیس ایک صوبیدار تھا ٹھیک ہے جی تو جب اس کے اوپر ہاتھ رہ کر دوا کی جاتی ہے تو اس کی پوری فیملی کو پاک رو مل جاتی ہے حالانکہ وہ کوئی کوئی بیڑ تو نہیں دی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی ملا اور ان کو کیا اوریم اور تمیم دے دیا جاتا حالانکہ وہ سکتے ہیں اوریم اور تمیم اس وقت کانوں کے پاس تھا یا نہیں تھا اس کا تو مجھے علم نہیں ٹھیک ہے جو آخری حیکل تھی آخری حیکل میں بہت ساری چیز نہیں تھی اس میں جو کہتے ہیں احد کا صندوق بھی نہیں تھا ٹھیک ہے اور خدا کی حضوری بھی وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جو عبر چھایا رہتا تھا ماجتماع کے اوپر اور جو پچھلی شروع کی حیکل میں وہ بھی ادھر نہیں تھا ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس طرح کی دو تین اور چیزیں ہیں وہ وہاں پر نہیں ہوا کرتے تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم ہمیں چاہیے کہ ہم مسیح اسو کی گواہی دیں کہ اس نے ہمیں پویتر آتمہ دی ہمیں سنبھالے رکھا ہمارے لیے مددگار بھیجا ہم کو اس کی گواہی دینا چاہیے جو حنہ جنجیل کا جب پندرمہ باپ پڑھتے ہیں اس کی چھبیسویں آیت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی روحِ حق جو باپ سے سادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا تو اس وقت کیا تھا وہ جو بھالا کھانے میں جو زبانوں کی طرح وہ پویتر آتمہ نازل ہوتی ہے وہ کیا غیردبان بولنے کے لیے تھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں غیردبان بولنے کے لیے تھی نہیں تھی کیونکہ اس وقت چنتہ یہی تھی کہ پانچ جگہوں پر جو یہ حکم دیا گیا کہ تم ساری قوموں میں تو شگردوں کو یہ چنتہ تھی کہ ہم ساری قوموں میں خدا کا کلام کیسے پہنچائیں گے ہمیں تو زبانیں نہیں آتی ان کی میٹنگز ہوا کرتی تھے تو خدا نے ان کو وہی نعمت دی جو ان کو چاہیے دی تو پھٹتی ہوئی زبانیں تو وہ جو بولتے تھے وہ سبھی سمجھے تھے یہ ہوتی ہے خدا کی حکمت ہے تو خدا نے کہا کہ یہ اب تک تمہارے ساتھ رہے گا کیا اوریم اور تمیم ان کے ساتھ اب تک رہا پتہ نہیں آج ہے یا نہیں لیکن پاک رو جو ہے وہ اب تک ان کے ساتھ رہے گا جو مسیح یسو پر ایمان رکھتے ہیں حلیلویہ ایک آیت میں پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم ختم کریں گے یوہنہ کی انجیل بے شک کھول لیں اب ابھی اجازت ہے یوہنہ کی انجیل کا چودمہ باپ جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کی سولمی آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بکشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ ہو رہے تو عزیزو اوریم اور تمیم اب تک رہنے والی چیز نہیں ہے پتھر ہے ٹوٹ جاتا ہے گم ہو سکتا ہے لیکن پویتر آتما یا وہ دوسرا مددگار جو پاک روح ہے وہ اب تک حدا کا وعدہ ہے کہ تمہارے ساتھ رہے گا لیکن ابھی ہم کو کیا کرنا ہمارے بھی تو کچھ فرض ہونے چاہیے نا ہمیں اپنی زندگیوں پر گھور کرنا ہے کہ کیا ہم اس لائق بھی ہیں کہ اس مددگار کو رسیو کر سکیں ہمیں اپنی زندگیوں پر گھور کرنا ہے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ وہ پویتر آتما کو ہم لے سکیں حضیدو ہمیں اس قابل اپنے آپ کو بنانا ہے کہ ہم پاک روح کا مسہ حاصل کر سکیں پویتر آتما کو اپنے ساتھ اپنے ساتھ لے سکیں اپنے اندر لے سکیں تم خدا کا مقدس ہو خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے تو کیا ہم خدا کا مقدس بن سکتے ہیں کیا ہم خدا کا روح رسیب کر سکتے ہیں خدا کے روح کو اپنے اندر جگہ دے سکتے ہیں یہ ہر مسیحی کو مجھے کمال بھائی کو سبی کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگیوں پر گور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری زندگی پر کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے کل رات کو میں کلام ایک جگہ پر پیش کر رہا تھا آن لہن نہیں تو وہاں پر میں نے بہت ساری چیزیں بتائی جو گلسیوں کی کلیسیہ کو پلوس رسول خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تم میں یہ گناہ ہے یہ گناہ ہے یہ گناہ ہے اور تم لائچی ہو جو کہ لائچگیز کے پرابر ہے بھوت پرسلی کے پرابر ہے تم میں یہ گناہ بھی ہے تم اپنے عزار کو مردہ کر دو تو اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز ہمارے اندر ہے تو ہمیں انہیں مردہ کرنا ہے عزیزو مردہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کاٹ دیں گے یا اپنی آنکھ نے کاو دیں گے ہمیں مردہ کرنے کا مطلب ہے اس چیز جس کو ہم زیادہ عزیز رکھتے ہیں یا جس چیز کی طرف ہم باغ رہے ہیں اس کا پیچھے چھوڑ دو اگر ہم گناہ کی طرف مائل ہیں گناہ چھوڑ دو بدکاری کی طرف ہیں حرامکاری کی طرف ہیں بری خواہش کی طرف شہوت پرسلی کی طرف ہیں تو اس راہ کو چھوڑ دو تنگ راستہ کی طرف کیونکہ اس راستے پہ بہت سارے ہیں ہمیں تنگ راستہ کی طرف آنا ہے جو کہ ہمیں مسیح اسو کے پاس لے جائے گا تو آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکتا